ہلو گئرز ویسے تو آپ نے پوہ بہت ہی کھایا ہوگا کئی بار کھایا ہوگا بنا کے لیکن کیا آپ نے کبھی دہی والے پوہے کھائیں نہیں کھائیں نا چلیے بناتے ہیں اس گرمی میں اور اس تڑکتی بڑکتی گرمی میں کچھ راحت دینے کے لیے اگر ایسے بھی کھانے بنانے کا منہ ہی کرتا ہے تو گرمی میں پناہیے ہلکا پھوکا سا کھانا اپنا چھتا اور انجوائے کریں اپنے مجھے دار دن پوہ تو بس اس کے لیے ہم نے لیا ہے پوہ اور پوہے کو دو تین پانی سے اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے پاس چیتا پانی ہے سالہ اس کا ڈرین کر لینا ہے اور ٹرین کرنے کے پاس اس کو ایسے ڈھک کے پانچ سے ڈس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جس سے اس میں جو نمی ہے نا وہ اس میں ایبزورب ہو جائے اور پوہ جو امار اچھے سے پھول جائے گا اس کے بعد یہ جو پوہے بنیں گے نا بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ملائم بنیں گے آپ چاہے تو ایک بار اس طرقے سے بنا کے ٹرائی جائم کریں اس کے بعد ہم نے ہری مرچی لیے ہیں مون فلی لیے ہیں اور کری پٹے لیے ہیں سب کو اچھے سے کار دیئے ہیں اور پین میں ڈالا ہے بس تھوڑا سا تیل اس میں ڈالی ہے ہم لوگوں نے رائی ہنگ بھی ڈال سکتے ہیں اب اور اس کے بعد ہم نے ڈالی ہے تھوڑی سی ہری مرچی تمہیں چاپ کر رکھی دی کری پٹا اور یہ مون فلی اچھے سے اس کو روچ کرنا ہے اور روست کرنے کے بعد جب یہ بلکل راؤن ہو جانا ہے اس کے بعد جو ہم نے پوہے بوائل کیے دیں مطلب پوہی جو دھو کے واش کر کے رکھے ہوئے دیں اس کو آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اور ایک بار اچھے سے ملانے کے بعد اس کو کور کر کے لو فلیم پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے جس سے پوہی جو بلکل سوفٹ اور نورم بنیں گے آپ چاہے تو اس طرقے سے بنا کے دیکھ سکتے ہیں تو بس اس طرقے سے ہم نے ان کو اچھے سے ملا لیا ہے اور ملانے کے بعد اس کو کور کر کے نمک ڈال کے کور کر کے پانچ سے دس منٹ جب تک آپ کے پوہی میں سے بلکل بھاگ نہ نکلنے لگے تب تک آپ کو ان کو اچھے سے پاکار ہدایا ہے اور بس ان کو سرف کریے اور اس پہ ڈالیے ٹھوڑی سی دہی کیونکہ آپ نے تو ہمیسہ نورمل کو یہ کھائوں گے لیکن آج دہی ڈال کے کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے دہی اور نمکینوں پر سے کسی والی نمکین ہے اس کے پر اس کا سواد بہت ہی ٹیسٹی آتا ہے بنا کے ڈرائی جرور کریں گے اور کمنٹ میں جرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیبی کیسے لگتا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں گے اور شو کریں گے اور سبسکرائب کریں گے مردان لے وڈیو میں تو